ماروٹی کی سوزوکی انڈیا کے چین منارسی بھارگف جی اس وقت میرے ساتھیں سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا بزنس ٹوڈی سر میرے سب سے پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ سر ماروٹی لمبے سمجھ سے مارکٹ میں بادشاہت حاصل کرتی آئی ہے اور ایسے میں سر لیڈرشپ کو سسٹین رکھنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے ماروٹی کی اور سے کیا قدم اٹھائے جا رہے ہیں سر دیکھیں مارکٹ میں ہم لیڈرشپ تو بہت دن سے رکھے ہوئے ہیں اور میرا اندازہ یہ ہے کہ ابھی کوئی ہمارے آس پاس بھی نہیں ہیں مگر مارکٹ لیڈرشپ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو کسٹمر کی ضرورتیں ہیں جو چاہتا ہے اس کو اچھے طرح فلفل کیا جائے کسٹمر کو اگر ویلیو فور منی چاہیے تو ویلیو فور منی دیا جائے ٹکنالوجی انٹینسیف کار چاہیے تو ٹکنالوجی انٹینسیف کار دی جائیں اس وقت پچھلے دو تین سالوں سے کسٹمر کا ایک رکھ بدل گیا ہے ایسیو ویز کی طرف تو ہم نے اس طرف اب دھیان دینا شروع کر دیا ہے اور پچھلے کچھ چار پانچ دن پہلے اناؤنس ہوا تھا کہ نیا نیا موڈل بریزا کا آنے والا اس کی بوکنگ زوپیں ہو گئی ہیں آج ایک اناؤنسمنٹ نکلا ہے کہ سوزوکی اور ٹویوٹا مل کے ایک اور ایسیو وی بنا رہے ہیں وہ آگست سے شروع ہو جائے گی تو یہ اس طرف بھی دھیان اب چلا گیا ہے تو اس سے مارکٹ شیئر بڑھے گئی سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سر جس طرح کے چین ڈیسپشن کی بات ہوئی ہے سر انفلیشن دیکھا جا رہا ہے یہاں تک رو مٹیل کی کمی بھی ہے تو ایسے میں کیا مارتی کی ارنی پر سر اثر دیکھا جا رہا ہے سر دیکھیں اس وقت کچھ کارن سے تو دام کوسٹ بڑھ رہا ہے مگر کچھ ایریاز میں مندی بھی آ رہی ہے سٹیل کے پرائسز کم ہو گئی ہیں کچھ کموڈیٹیز کے پرائسز کم ہو گئی ہیں یین کا جو ریٹ ہے روپی کے خلاف یین ویک ہو گیا ہے تو اس سب سے ہمیں فائدہ ہونے کے بعد تو کہیں فائدہ ہوئے گا کہیں نقصان ہوئے گا اوورال پوزیشن کیا ہوگی وہ سمیں ہی بتا پائے گا سر میرا اگلی سوال آپ سے یہ ہے کہ کچھ وقت سے کنزیومر کے بائنگ ٹرینڈ میں کچھ بہیویئر میں چینج دیکھا جا رہا ہے سر ان در سنس کی وہ بڑی گاڑیوں پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں چھوٹی کے مقابلے سر تو ایسے میں کیا یہ آپ کے لئے چندہ کا وشہ ہے نہیں زیادہ فوکس اس وقت ایسا نہیں ہے کہ بڑی گاڑیوں کی طرف زیادہ فوکس ہو گیا ہے چھوٹی گاڑیوں کی جو مارکٹ ہے وہ بہت بڑی مارکٹ ہے اور اس میں پچھلے تین سال میں دام بڑھنے کے کارن ٹیکسز بڑھنے کے کارن ڈکلائن ہو گیا ہے اور جو بڑی گاڑیاں ہیں اس میں سیڈان کارز کسٹمرز آپ ایسیو ویز پریفر کرنے لگے ہیں تو ایسیو ویز کی گروت زادے ہو گئی ہے سیڈان کی گروت کم ہو گئی ہے اوورال ہمارا جو سیل کا والیوم ہے وہ ابھی بھی اکیس بائیس میں اٹھارہ انیس سے کم تھا ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت گروت بڑی گاڑیوں میں ہو کے اور مارکٹ بڑھ گیا نہیں بڑھا ہے تو صرف چینج ان مارکٹ مکس کی ضرورت ہو گئی ہے تو سمال کار کی مارکٹ ہمارے لیے رہے گی بہت مہتفون مگر کیونکہ اس وقت ایسیو ویز کے طرف ڈیمانڈ ہو گیا ہے تو جیسے میں نے آپ سے کہا تھا اس طرح پر ہم دھیان دے رہے ہیں سر آٹومیٹیو سیکٹر میں جس طرح کیسے چینجز آ رہے ہیں تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے سر اور کیا اس انڈسٹری میں بدلاؤ ہونے کی ضرورت ہے سر بدلاؤ تو سمیں سمیں پہ کسٹمر کے وچاروں پر اس کی ضرورت پر ہوتے رہتے ہیں تو اس میں کوئی ایک لکیر نہیں کھیچی ہوئی ہے کہ اس قسم کا کام کرنا پڑے گا تو آگے جل کے جیسے جیسے کسٹمر ہندوستان میں ایوال ہوئیں گے ان کی عادتیں بدلیں گی ان کی ضرورت بدلیں گی تو اسی حساب سے انڈسٹری کو ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا اگر کسٹمر کہتا ہے کہ ہم کو آپ الیکٹرک کار چاہیے تو الیکٹرک کار بہیں گے اگر کسٹمر کچھ اور چیز مانگے گا تو وہ بنانا پڑے گا کیونکہ ہم کو تو کسٹمر کو فالو کرنا ہے سر کاربن نیوٹریلٹی کی بات کی جائے تو سر کافی کوششیں ہو رہی ہیں سر جو آٹو میکرز کی طرف سے سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کوششیں وہ پریابت ہیں یا پھر اور بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے سر کس چیز کی لیے سر کاربن نیوٹریلٹی کے معاملے میں بات کی جائے تو کاربن نیوٹریلٹی کا ابھی احسامیں کافی باقی ہے قریب قریب پچاس سال باقی ہیں کاربن نیوٹریلٹی کے لیے ایک بہت ایمپورٹنٹ ایریا ہے کہ ہمارا جو پاور جنریشن ہے وہ فوسل فیولز سے کم ہو کے اور گرین فیولز پچھلا جائے اس وقت قریب پچھتر پرسنٹ جو انرجی جنریشن ہوتی ہے وہ کوئلے سے ہوتی ہے اب اس کو کم کرنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ ساتھ ساتھ دیش کی جو پاور کی ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اگر ڈیمانڈ بڑھتی نہیں تب تو جیسے جیسے ہم سولر، تھرمل اور یہ وینڈ وغیرہ کرتے ہیں تو اس کا پروپورشن بڑھتا جاتا اور تھرمل کا گرتا جاتا اور کیونکہ مارکٹ بڑھ رہی ہے تو یہ پرابلم ہوتی ہے تھرمل کو کم کرنے کی وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے اس کا ابھی تک میں نے تو کہیں کوئی آثورٹیٹیو سرکاری سٹڈی دیکھی نہیں ہے کہ آگے چل کے کیا پروژیکشنز ہیں اور کیا کیا اندازہ ہے کہ کتنا تھرمل انرجی ہوئے گی کتا کیا ہوگا بٹ لگتا نہیں مجھے کی آسانی سے یہ پچتر پرسنٹ سے پچاس پرسنٹ بھی دس بارہ سال سے کم میں آئے گا میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک طرح رول موڈل رہے ہیں نہیں سٹارٹ اپ سارے آپ کو فالو کرتے ہیں سب چیزوں کو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ ان کو اپنی ایڈوائیز دینا چاہے کہ یہ چیزیں کرنی چاہے اور ان سب چیزوں سے دور رہنا چاہے کہ ایڈوائیز سر آپ کی ایڈوائیز تو ہر ایک آدمی وہ اپنا اپنا فیصلہ کرنا ہوتا ہے بہت میرے جو ایک سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کمپنی چلاتے ہیں تو کمپنی چلانے کا آپ کے دماغ میں کیا آپجیٹ ہے بہت لوگ کمپنی چلاتے ہیں کہ کمپنی چلا کے اپنا اور اپنے فیملی کا سٹینڈر آف لیونگ اچھا کر لیں گے زیادہ کمپنی چلی تو اور لگجوری میں رہنے لگیں گے کچھ لوگ کمپنی چلاتے ہیں کہ ہم منموم سٹینڈر رکھیں گے اپنا اور باقی سارا پیسہ جو ہے کمپنی میں ڈالتے جائیں گے اور کمپنی کو بڑھاتے جائیں گے کمپنی گرو کرتی رہے میرا پرسنل وجہار یہ ہے کہ ہندوستان میں اس وقت ہر ایک انٹرپنیور کو کوشش یہی رکھنی چاہیے اپنی کہ اپنی کمپنی کو بڑھایا جائے تو جتنے پیسے کماتی ہے کمپنی وہ سارے پیسے زیادہ تر کمپنی میں ہی رینویسٹ کر کے اور کمپنی کی ٹکنالوجی کمپنی کی فیسیلٹیز کمپنی کی ٹریننگ کا سسٹم وہ سب کو امپروو کر کے کمپنی کو بڑھانا چاہیے اور اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو جتنے کمپنی رہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمپنی نہیں رہی ہے کمپنی رہی ہے بٹ وہ لگجوری والا جو ایسپیکٹ ہے ویسٹ فول والا ایک دنیا اور ہمیں ٹرابل کر رہے ہیں فرسٹ کلاس میں جا رہے ہیں دو تین گھر کھرید لی ہے جویلی اس کی سمپیٹیز نہیں کرنی چاہیے سب بزنس ٹوڈے سے بات کرنے کے لیے بہت بہت دھنے والا سرم ویڈیو پسند آیا تو ہمیں لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں موسیقی